دعا کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں رب سے مانگو نہیں آپ مانگتے جائیں کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرمائی چابیہ ان کو عطا فرمائی گئی وہ کہیں کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں وہ اشارہ فرما دیں تو درخت اپنی جنوں کو اکھیڑتا ہوا ان کی بارگاہ میں آ جائے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہے تو کیا کچھ نہ ہو جائے کیونکہ رب نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائی تھوڑی سی خجوریں ہوتی ہیں تو انہی کی دعا کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ خجوریں وافر مقدار میں ہو جائے کلیل کھانا ہے انہی کی دعا کے برکت سے وہ کھانا جو دو چار آدمی کھا سکیں وہ اسی اسی افراد وہ کھانا کھا لیں اور پھر بھی اس کے اندر ایسی برکت ہو بتانے کا مقصد کہ دونوں گویا کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں ہے اللہ رب العالمین نے وہ کیا چیز ہے جو انہیں اتانا فرمائی ہو اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْقَوْسَرَ ہر خیر کثیر قوسر آپ کو اتا فرمانے کی بشارت یہ مل گئی لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا اور اللہ سے مانگنے کا جو انداز تھا وہ کبھی موقوف نہیں ہوا وہ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں دعا کے ایسے کلمات ان سے منقول ہوتے گئے روایات میں وہ بیان کیے گئے گھر سے نکلنا ہے تو بھی اس کی کوئی دعا ہمیں ملے گی مسجد میں جا رہے ہیں مسجد سے باہر آ رہے ہیں نماز سے پہلے ہیں یا نماز کے بعدیں بازار کی طرف جانا ہے چاند کو دیکھنا ہے ستارے دیکھے تو پڑھنا رات کو سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا سہر میں کیا پڑھا ان اوقات میں کیا پڑھا تو آپ اگر یہ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات اگر ہم سب دیکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو دعا اتنی کسرت سے معمولات میں شامل ہے یہ مختلف جو دعائیں ہیں یہ کیا ہیں اور کتنے مواقع پر دعائیں گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اتنا مشغول رہتے تھے اتنا مشغول رہتے تھے کہ آپ کے یہ یہ اوقات یہ یہ گھڑیاں آپ حدیث کی کتابوں کے ہم مطالعہ کر کے دیکھ لیں فرائض کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ملے گا پہلے کیا پڑھ رہے ہیں بازار جانا ہے کیا پڑھ رہے ہیں آپ لباس پہننے کیا پڑھ رہے ہیں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں وضو ہے تو اس میں کیا پڑھ رہے ہیں اسی طرح کتابوں میں اور بھی وضو کی تو بکسرت ایسی کلمات اور دعائیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ چہرہ دھو رہے ہیں تو یہ پڑھیں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ پڑھیں سر کا مسہ کر رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں پاؤں دھو رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں تو یہ جو شریعت اسلامیہ کا مزاج مبارک ہے اور جو تعلیم مبارک ہے ہمارے پیارے اسلام کی اس میں دعا کو بہت ذکر فرمایا گیا موسیقی موسیقی